اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں یہ ویڈیو پوری دیکھنا ہے اب یہ حالی میں جو ہندوستان میں ہمیشہ جو نفرت فیلاتا ہے ایک باوہ جسے ڈھونگی کے نام سے جانا جاتا ہے ہاں دھریندر شاستری کی بات کر رہا ہوں یہ پاکندر فیلانے والا باوہ جو ہمیشہ دھرم کی آرم میں دوسرے دھرم کی بدلامی کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتا ہے اور دوسروں کی آستہ کو فیس پہنچاتا ہے ابھی یہ ایک ویڈیو میں حضرت مولا علی کی شان میں گستاخی کیا وہ ویڈیو دیکھاؤں گا تو یقینا آپ کبھی خون خوالے گا کیونکہ میرا بھی خوالا اور حالانکہ ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی اور اس سے پہلے معافی نامہ بھی آگیا پہلے وہ ویڈیو دیکھئے ہمیں آپ کی سمسیہ کا پردرسن نہیں کرنا ہے بلکل نہ بولیں ہمیں بتا دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں سمادھان دینا ہے مائک پہ ہم اس لیے بولتے ہیں پی بی پر اس لیے بولتے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگے اپنے بجرنگ بلیدی علی کے باپ ہیں ہاں سو کی سیدھی بات ہے ہمارا تو ساپ کہنا ہے جو یہ چادر چڑھانے ہندو جاتے ہیں جو حلی اللہ کے چکر میں پڑھتے ہیں ارے وہ تو اب ہم کیا کہہ دیں حلوا نہیں ہے حلوا ہاں ہم ابھمان میں نہیں ہم ہنمان جی کے چڑھنوں کے سواب ایمان میں کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی مجھب کا دھرم گروہ حلی اللہ والا ہمارا سامنا کر دے پینٹ گی لیلہ کر دیں تو کہنا اور یہ ٹپ پڑھیں جب بہت زیادہ وائرل ہوئی یہ بیان بہت زیادہ وائرل ہوا تو شیعہ مسلم سمودائی کے لوگوں نے ان کے مولاناؤں نے پولیس کمپیلین کی پولیس شکایت کی مگر اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں جو بیان ان کا ویباد بھی دیتے تھے اس کو تو پر ہم کوئی دوہران نہیں سکتے ہیں چونکہ ہماری آفتہ سے ریلیٹڈ انہوں نے ہمیں آفتہ کو ٹھیس پہنچا آئی ہے جہاں تک مسئلہ ہے اس کا تو ہم نے تحریر دیئے جو ہمارا قانون ہے اور ہمارے ملک کا سویدھان یہی ہے کہ کسی بھی مذہب کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی آپ تو ہم نے وہی لکھ کے دیا ہے دو دھارہیں ہمارے کیاں ہیں ہمارے ملک کا سویدھان بہت خوبصورت ہے اس میں دو سو ایک سو چھرپن اے اور آئی پی سی دو سو پچھان نبے ہم نے یہاں تحریر دی کہ اس کے تحت مقدمہ در کیا جائے اور ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا حالان ان کا ایک بیان اور سوشل میڈیا پہ آیا وہ بیان ہمارے سامنے آیا ہے لیکن دونوں بیانوں میں سامانتا نہیں سمجھ گئے جو بیان دیا ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر انہوں نے جو گھٹاؤ کر رہے ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے اگر اس بیان کے ورڈ کی اوپر کہیں کہ میں نے اس پروگرام میں جو میں نے کہا تھا اس کی میں معافی آیا وہ ایک جنات تھا ہنومان جی کا اور یہ تھا وہ تھا دنیا جان کے بہانے بنائے جو بلکل الگ ہیں اور اس کا کوئی مل نہیں کھاتا ہے زیادہ ہماری یہی ڈیمانڈ ہے ظلہ پرشاسن سے اور ہم نے اپیل کیے پورے ہندوستان میں کہ سب لوگ مل کے اس کے خلافے فجار دوسری حالے بیان سے آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں میں نے تو یہاں تھانے دار صاحب نے وہ بیان سنوایا تو میں نے وہ بیان سنوا دیا میں نے کہا سامانتا دیکھ لیجئے دونوں میں اگر کوئی سامانتا ملے تو میں اپنی تحریر موڑ کے جیم میں رکھ لوں دونوں میں کوئی سامانتا ہی نہیں ہے یہ ایک بیان دیا اس نے اور دوسری بیسر کی اڑا رہا وہ تو کوٹ کی طرف بھی رکھ کریں گے اگر تھانے سے ہمارے بات کو نہیں مانا گیا تو ہم نے اس کی ریسیونگ لیے اور اس کے بعد ہم کوٹ جائیں گے اور کوٹ میں اپیل کریں گے کہ صاحب ہماری یہ اور جو ہم نے ایویڈنس تھا وہ بھی یہاں دے دیا ہے کہ اس میں پینڈ رائیو ملا کر کہ انہوں نے کہا پھر مافی نامہ والا ویڈیو سامنے آیا دیکھئے انہوں نے کیا مافی نامہ اپنا پیش کیا یہ جو مولا علی والی اچھا ہے یہ دربار میں کوئی جن آیا تھا اس نے اس جن نے کہا کہ میرا نام علی ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا نام علی ہے تو ہمارے پاس بجرنگ بلی ہے اس بات کو مولا علی سے چھوڑ دیا جو سراسر شنینت ہے دوس پرچار ہے اور ہم کبھی بھی کسی بھی مجھب کے بھگوان کسی بھی دھرم گروہ کے کھلاپ بلکل بھی نہیں ہے ہمارے من میں سب کے پرتی شدہ ہے سب کے پرتی شمال ہے مولا علی کے بارے میں ہم نے جتنا پڑھا سمجھا وہ اہنسا کے پجاری ہے اس ویڈیو کو مولا علی سے جوڑا جو چوکی دوس پرچار ہے اس کے لیے اگر کسی کو دکھ پہنچا ہمیں کھیڑ ہیں من میں ہماری بھی بھاونہ دکھت ہیں ہم کو بھی دکھ ہوا اس پرکار سے نہیں جوڑنا چاہیے ان کے بھگوان بھی ان کے لیے سروپلی ہیں اس میں کوئی سمجھے نہیں ہے اس کے لیے اگر کسی کو ایسا لگتا تو ہم چھما پر آتی ہیں پرنتو مولا علی کے لیے ہم نے ایسا نہیں کہا وہ تو اہنسا کے پجاری ہے ایک جن کوئی نام رکھ لیتا جن میں فلا نہ ہوں میں ڈکا نہ ہوں ایک اس بری طاقت کے خلاف جو بری شکتی تھی نکال آتما پوڑ جاتی وہ آئی تھی کسی کے بوڈی پر وہاں چرچہ کر رہی تھی تو ہم نے کہا یہ ہمیشہ کی طرح زہر اگلتا ہے اور ایک دھرمے کے خلاف بولتا ہے مگر اس کیوں پر کاروائی نہیں ہوتی نہ ابھی تک کاروائی ہوئی مگر ایسا کیوں کہ کوئی مسلم دھرم گروہ کچھ کہہ دے یا کوئی بھی مسلم شخص کچھ کہہ دے تو اس کیوں پر ترند کاروائی ہو جاتی یہ ہے ہمارے سسٹم کی عدل و انصاف کی خوبصورتی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ اگر کوئی مسلم سنے گا تو اس کا ترند خون خال جائے گا اور جذبات پر آ کر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور دوسری بات ابھی تک مفتی سلمان عزری صاحب کی گرفتاری وہ گرفتار ہیں ابھی تک جیل میں انہوں نے صرف ایک اشعار پڑا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا وہ بھی اس موضوع پہ کہ فلسطین کی بات ہو رہی تھی اور اس دوران جب وہ اپنی بات مکمل کر رہی تھے وہاں پر جو ظلم اور ببریت ہو رہی تھی تو مکمل کر رہی تھے تو وہ اسے شیر کو پڑھ کر اپنی بات ختم کریں اور لبائی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائے اور بات ختم کریں مگر اس کے بوجود بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو کتہ سمجھے اور بھڑک گئے اور پھر جبرن ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ایک نئی دو دو نئی تین تین ہو گئی اور اس کے بعد ان کے اوپر کاروائی ہوئی اور آج وہ جیل میں ہیں تین وینا کچھ ہونے والے جس نے کچھ کیا نہیں وہ جیل میں ہیں اور جو خلے عام کر رہے ہیں بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں بھڑکاؤ بھاشر دے رہے ہیں ایک سمجھے دائے کے خلاف زہر ہو کر رہے ہیں وہ آج خلے میں گھوم رہے ہیں اور اپنی اپنی کتھا سنا رہے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام جو ہر مومن کی جان ہے ان کی شان میں یہ گستاقی بلکل برداشت نہیں کی جائے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے اس لئے ایسے شخص کی اوپر جتنی جلدی ہو کاروائی کریں کیونکہ یہ لوگ دو دھرموں کے درمیان جو محبتیں ہیں اسے نفرتوں میں بدل کر آپس میں لڑاتے ہیں اور نفرتیں فیلاتے ہیں جو ہندوستانی کونسٹیوشن کے خلاف بھی ہے میرا کام تھا آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانا جو کہ میں نے یہ ویڈیو پہنچا کر اپنے غصے کا اظہار بھی کیا اور جو لوگ ایسی گستاخی کرتے ہیں اور ایک سمودائے کی خلاف زہر اگلتے ہیں ان کی خلاف ویڈیو آتی رہے گی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ